اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے پاکستان کے طریقہ انصاف چیئرمین عمران خانی صابق وزیراعظم قائد نواز شریف کی طریف کر دی پاکستان طریقہ انصاف کی چیئرمین اور صابق وزیراعظم عمران خانی مسلمی نون کے قائد نواز شریف کی طریف کر دی ایک انٹرویو میں عمران خانی صابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کو تفسیح نہ دے کر نواز شریف نے اچھا کام کیا چیئرمین پی ٹی آئی میں ساتھ ہی کمر جوید باجوہ کو تاہیات ایکسٹینشن کی آفر دینے کی تردید کر دی ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہمیں پتہ چلا کہ تھا کہ شباہ شریف نے کمر جوید باجوہ کو تفسیح کی پیش کر دی میں نے کہا کہ اگر وہ تفسیح دے رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو تردید دیتے ہیں جنرل باجوہ کو تذریح نہ دیکھت نواز شریف نے اچھا کام کیا ہے ہر انسان گردیاں کرتا ہے مجھ سے بھی گلدی کو کہا کہ ملک نیچے جا رہا ہے سوائے الیکشن کے کوئی راستہ نہیں جب انہوں نے ہمارے اتحادیوں کو لوٹے بغیر دوسری طرف بیچا تو میں نے الیکشن کا اعلان کر دیا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سوٹ موٹو ایک ایکشن لیا گیا بڑا بجے اتحادے کھلی ہمارے الیکشن کے اعلان کو رد کر دیا گیا عمران خان نے کہا جنرل باجوہ شباہ شریف کو سمجھتے تھے کہ بہت بڑے جج ہیں لیکن ایسا نہیں تھا دیکھ لو ان کا کیا لیول ہوگا جنرل باجوہ کے خیالات ان لوگوں سے زیادہ ملتے تھے ان کا کہنا تھا کہ شروع میں جنرل باجوہ ہم اہم خارجی پالسیو تسمیتی کر ایشوز پر ایک صفحے پر تھا آخری چھ ایمہ میں چینچ آیا خارجہ پالیسی میں بھی ایک دم تبدیل ہو گئے ہم چاہتے تھے کہ یوکرین جنگ میں ہم نیوٹرل رہے ایک دم ان کو یہ ہوا کہ ہم روس کی انضمت کرنی چاہئے انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمند طریقہ انصاف عمران خان نے کہا کہ یہ ساری گیم اپنی تفسیح کے لیے ہوتی تھی شباہ شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ کمر جعوید باجوہ کو تفسیح نہیں دی انہوں نے کہا تفسیح کے بعد جنرل باجوہ نے این ارو کی بات کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی عمران خان نے کہا انتخابات میں عمام نے ویڈی ایم اسٹیبلش کو شکست دی واضح ہو گیا کہ زورزار ڈھارا کی الیکشن میں ہمیں عمام نے جدائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ورکر پر ظلو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ان جوڑوں کو قبول کر لیں عمران خان نے کہا مارشل نہیں لگے گا پپلی کی آپ کے ساتھ نہیں تو مارشل کیسے لگے گا ہماری حکومت آئی تو شوقت ترین ہی ہمارے وزیر خازانہ ہوں گے البتہ میں نے ابھی چیف منسٹر کا کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بیان جاری ساری کیا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہے تب تک کیلئے اللہ